بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اسرار علیہ وسلم اور ناظرین اب لیٹسٹ حبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم امران حان جو تھے ان کے سابق جو پرنسپل سیکٹری تھے آزم حان صاحب اب ان کا اطرافی بیان سامنے آ گیا ہے انہوں نے اطراف کر لیا ہے اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ وہ جو سائفر والا معاملہ تھا وہ ایک سازج تھی جوٹ تھا ایک ہاں مہا کا بیانیاں بنایا گیا تھا اور امران حان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں ان کا بیانیاں الٹ دوں گا اور عوام کو ایک نئے بیانیاں کے پیچھے لگا دوں گا سو اینڈ سو اینڈ سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطرافی بیان اس وقت اس مرحلے پہ کیوں آیا اگر اس کی انویسٹیگیشن پہلے سے شروع ہوئی ہوئی تھی تو اس کو پہلے یہ سامنے آتا یا وہ بعد میں سامنے آتا مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ سارا نو مئی کے بعد اب مہینہ گزر گیا مئی کا بھی گزر گیا جون کا بھی گزر گیا مد جولائی بھی گزر گیا تو چونکہ حکومت کا کچھ نہیں بن سکا عمران حان کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر نہیں پڑا اس تکہ میں پاکستان پارٹی بھی بن گئی ادھر سے جو ہے وہ ایک وہ جہلی قسم کی پاکستان تحریک انصاف بھی بن گئی پرویز ہٹک کی سربراہی میں ایک ایسی پارٹی یہ تاریخ میں پہلی ایک ایسی سیاسی پارٹی بنی ہے کہ جس کی افتتائی تقریب میں کسی صحافی کو کسی کیمرامین کو کسی فوٹوگرافر کو نہیں جانے دیا گیا تو یہ سارے حربے یہ سارے ٹیکٹس یوز کرنے کے بعد جب کچھ نہیں بن سکا تو اب یہ اس کے بعد یہ آزم حان صاحب کو لے کر آئے ہیں اور اعترافی بیان ان سے دلوایا ہے اور یہ اب اس ذریعے سے ان کا حیال یہ ہے کہ اس اطرافی بیان کے ذریعے سے عمران حان کے ووٹ بینک پہ اثر پڑے گا اور یہ اس طرح کے جو ایکٹیوٹی یا اس طرح کے جو ٹیکٹس ہیں اور اس طرح کے جو حربے ہیں میں آپ کو بتاؤں آنے والے دنوں میں آنے والے پندران دنوں مہینے میں اور اس کے بعد الیکشن شروع ہو جائے گا الیکشن کا پروسس نگران سٹ اپ تو اب یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی ایک دن پہلے بھی میں نے وی لاغ میں آپ سے بھی بات کی تھی کہ نہ سیول گورمنٹ کی اور نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کسی کی بھی یہ ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ عمران حان کو گرفتار کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی گرفتاری اور اس طرح کی جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ برسوں بعد بھی جو دامن پہ داغ لگ جاتا ہے وہ نہیں دلتا ہوتا جیسا کہ ذلفکار علی بکٹو کے مرڈر کا جو داغ ہے وہ آج تک نہ فوجی اسٹیبلشمنٹ دو سکی اپنی دامن سے اور نہ ہی عدلیہ دو سکی وہ دونوں داغ عدلیہ کے دامن پہ بھی موجود اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دامن پہ بھی موجود تو اس وجہ سے اس پس منظر میں اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اب جو سیول گورمنٹ ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ عمران حان کا مقدمہ عمران حان کا ٹرائل فوجی عدالت میں کیا جائے اور بسیکلی فوج بھی یہ نہیں چاہتی کہ ان کے جو قیسز ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں کیا جائے حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سات مقدمات اٹلیسٹ دہشتگردی کے اور اس طرح کے ان کے حلاف عمران حان کے حلاف درج کیا جا چکے ہیں جن کا ٹرائل ایکچولی فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے مگر اس کے باوجود بھی وہ عمران حان کو گرفتار کر کے تو ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں چلا کر رہے اس کے پیچھے وہی ہوف اور اس کے بعد اب یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس ووٹ بینک کو کم کر لیں کسی طرح سے کوئی ایسا طریقہ نکلے کوئی ایسا رستہ نکلے کہ جس سے عمران حان کا ووٹ بینک کم ہو سکے مگر اس لمحے تک ووٹ بینک کم نہیں ہوا اگر آپ سروے کریں تو پہلے سے زیادہ تو شاید ہو گیا ہو بلکہ شاید کیا یقینی طور پر زیادہ ہو چکا ہے مگر کم نہیں ہو سکا تو یہ وہ مایوسی ہے اور یہ وہ فرسٹریشن ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ اس طرح کہ سائفر والے ڈرامیں لے کے سامنے آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بھی یہ ٹیکٹس یوز کریں گے اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک اور ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ عمران حائن کے گلے کی وہ ہڈی بن چکا ہے کہ جو ان سے نہ نگلی جا رہی ہے اور نہ اگلی جا رہی ہے تو حقیقت تو یہی ہے چاہے آپ اسے ناہل کر دیں چاہے آپ اسے گرفتار کر کے اس کے حلاف مقدمہ چلانا شروع کر دیں بوٹ بینک اس کا کام نہیں ہوا اور نہ ہوگا کینی ڈیٹ اس کی پارٹی کے الیکشن میں کھڑے ہوں گے الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیتیں گے اور بعض علاقوں میں تو صورتحال بہت زیادہ خوفناک ہے بعض علاقوں میں تو لوگ جو ہیں وہ بڑا اگریشن ہے ان میں وہ ایک خوف کی وجہ سے جو پچھلے دنوں ایکٹیوٹی شروع ہوئی بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ خاموش ہو گئے ہیں وقتی طور پر لیکن ان کے اندر بہت اگریشن ہے اور وہ اپنا اگریشن شو کریں گے آنے والے الیکشن میں تو یہ صورتحال ہے ناظرین اپنا حال رکھئے گا اللہ حافظ